رونی با پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی ہے زہرہ کہا جائے آخر ویابان غرزو شکستان پہلو اکیلی ہے زہرہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا للعظیم اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما كنا لنا اهتدی لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان على عبده ليكون للاعالمین نظیرا وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہی وسلم تسلیما واللعنت اللہ علی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسر لی امری وہلل اخدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنی وليک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هاده الساعته وفی کل ساعة وليا محافظا وقاعدا وناصرہ ودلیل وعین حتی تسکنہ واردک توعا وتمتیہو فیہا تبیلہ اللہم سلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم اما بعد قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بؤثتو لأتممو مکارم الاخلاق صلوات اللہم سلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم رسپیکٹڈ بڑیزن سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تھانکیو ویری مچ فور جوائننگ جس حدیث کی میں نے تلاوت کی یہ حدیث رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نحجل فصاحا میں فرماتے ہیں انما بؤثتو لأتممو مکارم الاخلاق یقیناً میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے مورلز کو تمہارے اخلاق کو تمہارے کیریکٹر کو سب سے بہترین اخلاق سب سے بیسٹ کیریکٹر جو ہے بناو جس نبی نے یہ کہا ہے اس نبی کی انٹرڈکشن سیریز میں انٹرڈکشن لیکچر میں ہم نے دیکھا ریلیٹیوز کے ساتھ ان کا بہیوئر دیکھا دوستوں کے ساتھ دیکھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا ان کے دشمنوں کے ساتھ بہیوئر کا ایسا تھا کیونکہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ تو اچھا بہیوئر کر لیتا ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا بہیوئر کر لیتا ہے لیکن جو اس کے دشمن ہیں اس کے ساتھ اس کا بہیوئر جو ہے کئی بار مہا پہ جو ہے انسان ڈھگمگا جاتا ہے گھبرا جاتا ہے لیکن ایون ایڈ دیس جنگچر Even at this point رسول اللہ کا جو اخلاق تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ It was one of the best اخلاق Which the world has ever seen رسول اللہ جو ہے اپنے سب سے پہلے تو کوشش کرتے تھے کہ اگر کوئی دشمن ہے کسی کی ان کے ساتھ نہیں رسول اللہ کی تو سبھی کے ساتھ بندی تھی جو بھی آئے رسول اللہ We used to welcome everybody لیکن جو رسول اللہ کو پسند نہیں کرتے تھے رسول اللہ کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ ان کی ناپسند کو پسند میں تبدیل کر دیا جائے اور اگر نہ ہو تو ٹھیک ہے بھائی تم تمہارے راستے پہ رہو ہم ہمارے راستے پہ رہے رسول اللہ کوشش کرتے تھے کہ پیس آگے جائے کانفلکٹ جو ہے رسول اللہ کے اپنے دشمنوں کے ساتھ سب one of the best examples ہے کہ ایک پر رسول اللہ کی رسول اللہ کا اور میں کسی سٹوری ہے جو کئی کتابوں میں موجود ہیں کہ رسول اللہ جو ہے کسی رستے سے ان کا ڈیلی گزرنا ہوتا تھا کہیں سے وہ ڈیلی جایا کرتے تھے ایک یہودی عورت تھی جیو عورت تھی جو رسول اللہ کو ناپسند کرتی تھی کیونکہ وہ اسلام فیلاتے تھے اور جو ہے صحیح دین کی طرف دعوت دیتے تھے تو جب بھی رسول اللہ اس کے گھر کے نیچے سے روز نکلتے تھے تب جو ہے وہ رسول اللہ پر اپنے دن کا سارا کچھرا رسول اللہ کے اوپر پھکتی تھی on his head سوچو تم کہیں سے جا رہے ہو ڈیلی تم پر جو ہے کوئی اوپر سے کچھرا فک ہوئی کوئی اگمبر ریپر بھی فک دیتا تو ہم بڑک جاتے ہیں چلنم چلی چالیو کر دیتے ہیں لیکن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھرے کو صاف کر دیتے اور آگے پڑ جاتے تھے ڈیلی ڈیلی یہ رسول اللہ کے ذاتھ کئی ٹائم تک ہوا رستے سے گزرے کچھرا گیرا آگے بڑھے رستے سے گزرے پھر اس نے کچھرا فکا پھر آگے پڑھے ایک دن اس یہودی عورت نے رسول اللہ پر کچھرا نہیں فکا رسول اللہ چوک گئے کیا ہو گیا اچانک تو رسول اللہ پوچھا کہ کہاں ہیں تو بیمار ہیں تو رسول اللہ اس کی آیادت کو گئے جب رسول اللہ پہنچے تو اس نے کہا کہ آج جب میں کمزور ہوں جب میں کچھ کر نہیں سکتی تم بدلہ لینے کے لئے آئے ہو تو رسول اللہ نے کہا میں تو اس سے کوئی بدلہ لینے نہیں آئے میں تو تیری خیریت پوچھنے آئے کہ تیری طبیعت خراب ہے کیا ہو گیا سب ٹھیک تو ہے نا کوئی بڑی پرابلم تو نہیں ہے اب جب اس عورت نے رسول اللہ کے اس اخلاق کو دیکھا میں نے آپ کے بارے میں بہت گلت باتیں سنی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے اچھے ہیں آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ میں بھلے تم میں روز تکلیف دیتی تھی میں تم پہ روز کچرہ پھیکتی تھی اپنے گھر کا اور کچرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ ایک ریپر مت سوچو کیا کیا ہو سکتا تھا وہ کچرے میں وہ سارا کچرہ وہ پھیکتی تھی رسول اللہ پھر بھی اس کی آیادت کو گئے اس کی طبیعت پوچھنے گئے she was shocked اس نے کہا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ کیوں کہا دین اسلام کی یہ teaching ہے اور میں اسی دین کو جو ہے فیلاتا ہوں تب اس نے کہا کہ میں جو ہے آپ کی نبوت پر ایمان لاتی ہوں اور دین اسلام قبول کرتی یہ رسول اللہ کا behavior تھا یہ رسول اللہ کا character تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف attract ہوتے تھے ان کے دشمن بھی جو ان کے دوست میں تبدیل ہو جاتے تھے یہ آگے بھی ہوا اہل بیت علیہ السلام میں بھی دیکھنی آئے امام حسن کے ساتھ incident ہے امام موسی قاظم علیہ السلام کے ساتھ incident ہے بنی امیہ اور بنی عباس نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اتنی بری بری باتیں فیلائی تھی کہ جو آس پاس ان کے رہتے تھے ان کو لگتا تھا نعوذ باللہ بہت غلط ہے ایک شخص آئے امام حسن علیہ السلام کو بہت برے 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 تم ایسے تم ویسے تم یہ تم وہ امام حسن کے صحابی چاہتے تھے مارے اس کو نہیں نہیں رک جاؤ I'll handle it جب اس کا ختم ہو گیا امام حسن نے کہا تو مسافر ہے You are a traveler تو تھگا ہوا لگتا ہے تجھے آرام کی جگہ چاہیے تو میرا گھر ہے تو بھوکا ہے تجھے بھوک لگی ہے تو میں کھانا کھلا دیتا ہوں تو پیاسا ہے میں تجھے پانی پلا دیتا ہوں تجھے misinformation ہے میں تجھے علم دیتا ہوں جب اس نے امام حسن علیہ السلام کا یہ character دیکھا جو یقین ان رسول اللہ سے سیکھا تھا اس نے کہا کہ ہمیں تو آپ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بنی امیہ اور بنی عباس نے جو ہے بہت پھرا کہا ہے تب ہی تو بنی امیہ تھے بنی عباس بعد میں تھے امام حسن علیہ السلام کی سٹوری میں سیم سیم انسٹینٹ بنی امیہ معاویہ نے جو ہے امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے بارے میں جمعہ کے ممبروں سے سالوں تک امیر المؤمنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی برائیاں جو جھوٹ فیلایا تھا اس کی وجہ سے لوگوں کو پتا نہیں تھا اور انہیں لگتا تھا یہی سچ ہے لیکن جب وہ رسول اللہ سے ان پرسن ملے جب وہ امام حسین علیہ السلام سے ان پرسن ملے تب انہیں ریالائز ہوا کہ اوہ یہ تو جو جھوٹ فیلا رہتے ہیں رسول اللہ کے کیریکٹر کے بارے میں سب جھوٹ تھا امام حسین کے کیریکٹر کے بارے میں اسی طرح رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں جو بھی جھوٹ فیلے آ جاتا ہے ہماری ذمہ داری ہی کہ ہم جانے کے رسول کا کیریکٹر کے ساتھ اور ڈسپلے کریں تاکہ جب لوگ جن کو مس انفرمیشن دی گئی ہے جن کو گلت بتایا گیا ہے جھوٹ بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ بھی جاگے وہ لوگ بھی دیکھیں کہ نہیں آر اگر مسلم ان کا کیریکٹر ان کا بیہیویر اتنا اچھا ہے تو رسول اللہ کا کیریکٹر کتنا اچھا ہوگا تو جو ہم کو بتایا جا رہے ہیں وہ جھوٹ ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ برے برے الفاظ جو بھی وہ لوگ کہتے ہیں It is our responsibility کہ جو ان کے دشمنوں کے ساتھ رسول اللہ کا بیہیویر تھا وہ ہم اپنے اندر لیں اور جو ہم سے جن کی نہیں بنتی ہے جو ہم سے کچھ دشمنی رکھتے ہیں یا جو دینے اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایسا اچھا کیریکٹر پیش کرے کہ لوگ جو ہے رسول اللہ کے کیریکٹر کی طرف اٹریکٹ اور جاننا چاہے گی رسول اللہ کی لائف کیسی تھی رسول اللہ نے کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کیا کہ لڑائی کو پرموٹ کرو دشمنوں کے پیچھ چاہے وہ جنگِ بدر ہو جو اسلام کی پہلی جنگ تھی رسول اللہ نے defensive لڑا تھا رسول اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں لڑنا ہے لیکن وہ جب اٹیک کیے تب رسول اللہ جو ہے defense کیا جنگِ احد رسول اللہ نے کہا نہیں لڑنا ہے انہوں نے اٹیک کیا رسول اللہ کو defend کرنا پڑا خندہ خیبر جتنی بھی جنگیں تھی رسول اللہ چاہتے تھے کہ avoid ہو conflict نہ ہو لوگوں کے بیچ میں محبت پیدا ہو لوگوں کے بیچ میں peace پیدا ہو شانتی پیدا ہو لیکن جو دینِ اسلام کے دشمن تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ peace رہے ہیں اسی لئے وہ رسول اللہ اور دینِ اسلام پر اٹیک کرتے تھے اور رسول اللہ نے کہ جتنی بھی جنگیں ہیں ان کے دشمنوں کے ساتھ وہ سب defense کے لیے تھی جو انہوں نے اپنے defense میں کی تھی رسول اللہ کا behavior جو جنگوں میں اپنے دشمنوں کے ساتھ تھا وہ بہت اچھا تھا کہ جب جنگِ بدر میں جو captive ہوئے جو سامنے opposition جو تھے جو ان کے دشمن تھے جو پکڑے گئے رسول اللہ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا ان کو کچھ نہ کچھ بہانے سے جو ہے ان کو رہا کر دیا یا تو کہا کہ مسلمانوں کو لکھنے پڑھنے کی جس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا کہ بھائی لکھنے پڑھنے کی تعلیم دو اور رہا ہو جاؤ رسول اللہ بہت قائن ہوا کہتے تھے جنگِ خندق کے بعد جنگِ خیبر کے بعد جب جنگِ خیبر کے بعد خیبر فتح ہوا یہودی جو دشمن تھے جو زندہ تھے وہ پکڑے گئے رسول اللہ نے ان کے ساتھ جو بیہیوئر کیا ان کو ان کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا جو مظلوم ہیں یا جو دشمن ہیں جو بھی نہتے ہیں جن کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے رسول اللہ نے جو ان کو معاف کر دیا اور سب سے بڑا ایکزامپل جو رسول اللہ کی معافی کا ہے وہ فتح مکہ ہے رسول اللہ کی زندگی ان کی برث مکہ میں ہوئی ان کی اپ برنگنگ مکہ میں ہوئی چالیس سال تک مکہ میں رہے پھر بیست ہوئی تھرٹین یارز انہوں نے مکہ میں تبلیغ کر جب مکہ میں ان کی جان کو خطرہ ہوا اللہ کے آرڈر پر وہ مکہ سے ہجرت کر کر شہرِ یسرب جو مدینہ اور رسول کہلانے جانے لگا وہاں پر آگئے رسول اللہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے گئے رسول اللہ خدا کا گھر چھوڑ کر آنا پڑا ان کو لیکن آٹھ سال بعد آٹھ ہجری میں جب رسول اللہ پھر آئے رسول اللہ ایک سال پہلے آئے تھے جب ان کو خواب آیا کہ وہ اللہ کے گھر کا تواف کر رہے وہ مسلمانوں کو لے کر آئے اور کفار مکہ نے ان کو روک دیا اور تب جو ہے سلی حدائبیہ سائن ہوئی تھی پیس ٹریٹی سائن ہوئی تھی کہ بھائی ایک سال تک مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ نہیں رہے گا آپ لوگ اگلے سال ہج کرنے آئیے گا کھانے کا بکت تواف کے لئے آئیے گا اگر کوئی الگ الگ پیس ٹریٹی میں کنڈیشنز تھی جب کفار مکہ نے ان ساری پیس ٹریٹی کی ساری کنڈیشنز کو بریک کر دیا اس کے بعد رسول اللہ پوری فورس کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے سارے کفار مکہ چلے گئے لیکن ہسٹری آف دا ورلڈ میں بینا کسی ڈروپ آف بلڈ کے گرے بینا کسی کا خون بہے رسول اللہ نے مکہ کو فتح کر لیا کیپچر کر لیا کسی کا بھی خون نہیں بھا اب جو مسلمان جو رسول اللہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر آئے تھے ظلم صحیح تھے جنگ بدر میں ان کے دوستوں رشتہ داروں کو قتل کیا گیا تھا اہد میں خندق میں ان سب وہ سارے جو ہے گصے میں تھے کہ آج آج کا وہ دن ہے کہ کفار مکہ پہ ہم کیپچر کر چکے آج تو ہم جو ہے سب کے سب کو جو ہے قتل کر دیں گے تب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیہیوئر کا بیسٹ دکھا دیا رسول اللہ نے کہا کہ آج کے دن کہ فتح مکہ ہوا ہے بنا کسی کا خون بہے کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں رسول اللہ نے کہا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور سب کو ماف کر دیا رسول اللہ نے سب کو ماف کر دیا چاہے تو دین اسلام میں آ جائیں چاہے تو ابو سفیان کے ساتھ رہیں ابو سفیان کہ جس نے رسول اللہ کو مکہ میں تیرہ سال ستایا جس نے جنگ بدر کروائی جس نے جنگ احد کروائی جس کی بیوی ہندہ نے جو ہے جناب حمزہ جو رسول اللہ کے چچا تھے ان کو قتل کروایا ابو سفیان وہ جس نے جنگ خندق میں عمر ابن عبد کو بھڑکا کر لیا ابو سفیان جس نے کئی اٹیمٹ کی کہ رسول اللہ کو قتل کر دے یا ختم کر دے یا دیسٹروائی کر دے اس ابو سفیان کو رسول اللہ نے ماف کر دیا کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا حساب اللہ کے ساتھ لیکن میں تمہیں یہاں قتل نہیں کروں اتنا بڑا دشمن وحشی جس نے جناب حمزہ کو قتل کیا تھا وہ آیا رسول اللہ کے باز رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں رسول اللہ نے کہا میری نظروں سے دور چلے جا میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا ابو سفیان کو بھی رسول اللہ نے کہا اسے بھی اور ایسے مومنٹ پر ابو سفیان ڈر کر اسلام کو قبول کیا اور طلقہ یعنی جن کو چھوڑ دیا بی بی زینب سلام اللہ اپنے شام کے خدبے میں یزید سے کہتی کہ تم طلقہ کی اولاد ہو ان لوگ کی اولاد ہو جن کو فتح مکہ کے دن رسول اللہ نے چھوڑ کرنے کی بات کرتے ہو تو رسول اللہ کا بیسٹ بیہیویر فتح مکہ میں جب ان کے دشمن ایسے دشمن جو ان کے خون کے پیاسے تھے ان کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا کہا جاؤ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا جاؤ تم آزاد ہو اس سے بیٹر یومن بینگ آپ کو کہاں پڑا ہوا ہے ایسے دشمن کو بھی چھوڑ دیا ایسے دشمن جنہوں نے ان کے چچا کو شہید کیا ان کے کئی اصحاب کو شہید کیا سب کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا یہ تھا فتح مکہ مکہ کہ جہاں رسول اللہ نے اپنے بیہیویر کا ایسا ایکزیمپل پیش یا کہ وہ دنیا میں کہیں موجود نہیں لیکن رسول اللہ جن کا بیہیویر اتنا بہترین تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ان کی خود کی دختر ان کی خود کی بیٹی ان کے جانے کے سیونٹی فائی یا نائنٹی ڈیز کے اندر روتی ہوئی اس دنیا سے شہید کر دی گئی روایت میں ہے کہ ہم آج ایام فاطمیہ جو کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں شہزادی کے مسائب پر دو روایات فیمس ہے اسے تو تین چاہر ڈیٹس ہے لیکن دو روایات خاص فیمس ہے ان دو روایات کے بیچ میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کرتے کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرہ نے کہا تھا کہ ایب الحسن وسیعت کی تھی کہ ایب الحسن میری میت کو سیکرٹ رکھنا میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں دفن کرنا آج سارے مسلمانوں سے یہ دنیا پوچھتی ہے کہ رسول کی ایک لوٹی بیٹی سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرہ ام ابیہ صدیقہ طاہرہ رازیہ مرضیہ ایک لوٹی بیٹی رسول اللہ کی ان کی قبر کہاں ہے کیونکہ سیدہ کو دفن کرنے کے بعد امیر المؤمنین نے تین چار جگہ پر سیدہ کی قبر کے نشان بنائے تھے تاکہ لوگ جو ان کی قبر اٹیک نہ کریں کہ جب امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علی السلام بی بی سیدہ کو جو ہے گسل دے رہتے ان کے آخری وقت تھا سیدہ فاطمہ الزہرہ گریہ گریہ کر رہی تھی ابو بکر اور عمر سیدہ فاطمہ الزہرہ کے پاس آئے کہ اول حسن ہمیں فاطمہ سے بات کرنی ہے سیدہ فاطمہ الزہرہ نے کہا کہ اے اب الحسن آپ کا گھر ہے آپ اجازت دینا چاہے تو دے ابو بکر اور عمر فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا لیکن سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جبکہ سیدہ وہ ہے ہر ایک قومن مسلمان پر بھی دوسرے مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ نے سلام کا جواب نہ دے کر یہ دکھا دیا کہ یہ لوگ کہاں ان کا ٹھکانہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرہ ان سے ناراض رہی ساری شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ ان دونوں سے ناراض تھی ان دونوں نے سیدہ فاطمہ الزہرہ کو عذیت پہنچائی اور یہ بھی حدیث موجود ہیں جس نے سیدہ فاطمہ زہرہ کو عذیت پہنچائی اس نے یدہ کی گھر پر اٹیک ہوا اٹھائی سفر سے سیونٹی فائی ڈیز یا نائنٹی ڈیز کے اندر رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی زخمی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ جب ان کا آخری دن آیا انہوں نے جناب امیر المؤمنین جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دینا اے اب الحسن میری نماز جنازہ تم پڑھانا اے اب الحسن میرے بچے چھوٹے ان کا خیال رکھنا اے اب الحسن ہو سکے تو میری قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کو قرآن سے کتنی اٹیچمنٹ سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ نے امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کو مزید بھیجا بی بی اسمہ سے کہا بی بی فضہ سے کہا اے اسمہ اے فضہ میں جو ہے کمرے میں جا رہی ہوں بی بی نے اپنے آپ کو تیار کیا غسل کیا بہترین کپڑے پہنے اور سیدہ فاطمہ الزہرہ نے بی بی اسمہ سے کہا اسمہ میں جو ہے کمرے میں جا رہی ہوں اپنے رب کی عبادت کر رہی ہوں اگر میری آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری جہزادی اس دنیا میں نہیں رہی سیدہ فاطمہ الزہرہ اپنے ہجرے میں گئی انہوں نے تجبیع تحلیل کرنی شروع کی اللہ کی عبادت کرنی شروع کی کچھ دیر بعد ان کی آواز بند ہو گئی کچھ دیر بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد سے پھر واپس لوٹ کر آئے کہا بی بی اسمہ بنت عمیز نے کہا تمہاری والدہ نے کہا کھانا کھایا بی بی اسمہ برداشت نے کر سکی رو اٹھی اور کمرے کی طرف اشارہ کیا امام حسین محمد علیہ السلام کمرے میں گئے کیا دیکھا کہ ان کی والدہ سید تنس عالمین اس دنیا میں نہیں رہی دوڑ کر مسجد کی طرف گئے اپنے امام موقع اپنے ذر سے اتار دیا اور روتے ہوئے اپنے بابا امیر المومنین سے کہا اے بابا ہماری ماں اس دنیا میں نہیں رہی سیدہ فاطمت الزہرہ اس دنیا سے چلی گئی امیر المومنین نے گریا کیا سیدہ فاطمت الزہرہ کو گسل دینے کے حالی آئے اچانک جب امیر المومنین سیدہ فاطمت الزہرہ کو گسل دے رہتے ایک چیخ مار کر اٹھے اور جا کر غسل خانے کے کونے میں بیٹھ گئے جنب سلمان نے پوچھا اے فاطمت خیبر اے فاطمت خندق ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ جیسے سابر کو بھی ایسے چیخ مار کر آپ کی آواز آئی جنب امیر المومنی نے کہا اے سلمان جب میں فاطمہ کو گسل دے رہا تھا اب انت رسول کو گسل دے رہا تھا تب میرا ہاتھ فاطمہ کی پسلیوں کی طرف پڑا مجھے اتنے دنوں تک فاطمہ نے یہ بھی بتایا نہیں کہ ان کی پسلیاں جو اے ٹوٹ چکی تھی موزن شہید ہو چکے تھے جناب سلمان گریہ کرنے لگے بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کا جنازہ تاریخی میں اٹھا اور امام علیہ 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 السلام نے ان کو تاریخی میں دفن کیا لوگ صبح اٹھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی بنت رسول کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہم پھر سے قبر خودیں پھر سے سیدہ کا جنازہ نکالیں تب امیر المؤمنین کو جلال آیا اور کہا کہ اگر کسی نے سیدہ کی قبر کی بے حرمتی کی تو خون کی ندیہ بہ جائے گی آج بھی ہم امیر المؤمنین سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں سیدہ فاطمت الزہرہ کی قبر کی زیارت نصیب فرماؤ الا لعنت اللہ یا لقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ایم قلب انقلبون انا للہ و انا الیه راجعون پروردگار ان آنسووں کا واسطہ بی بی زہرہ سلام اللہ لے آقی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ امام علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرماؤ اے میرے پروردگار سیدہ فاطمت الزہرہ کے دشمن اور ان کے قاتلوں پر بے شمار تاعبد لعنت فرماؤ اے میرے پروردگار اس دنیا سے کوئیس کوویڈ نائنٹین پینڈمیک کو ختم فرماؤ ہمیں بی بی فاطمت الزہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی سیرت اور ان کے اخلاق اور اپنی زندگی میں عمل ملانے کی توفیق عطا فرماؤ انشاءاللہ کل پھر ہم ملاقات کریں ہماری سیریز کے آخری لیکچر میں جس میں رسول اللہ کا اخلاق عورتوں کے ساتھ ومن کے ساتھ اللہ اللہ صلی علیہ محمد ولمحمد وعجل فرجهم